روزہ روحانی بندے کی زندگی کا اہم مرکز ہے تو روزہ آپ کے اور خدا کے درمیان رابطے کو مضبوط کرتا ہے اگر آپ کی زندگی میں دعا کے ساتھ روزہ بھی ہے تو آپ بردت پائیں گے اور بردت سے آگے آپ اپلیس کو ہرا بھی سمتے ہیں روزہ ہم آگے چیتے جائیں گے روزہ جب آستر کے دور میں رکھتا ہے جب عزرہ نے روزہ رکھا روزہ مختلف ٹائم میں لوگوں نے رکھے لیکن ان کا روزہ رکھ کر خدا کے حضوری میں گریہ زاری کر کے اپنے مقصد کو دورا فرمانا ہوتا ہے آمین جہاں پر وہ کمزور روزہ کرتا کیا ہے جہاں پر انسانی جسر کمزور ہوتا ہے جو خیالات جو اڑاتے جو خاشات جو سوچے جو بیار جو ہماری انسانی جسم سے بھالاتر ہیں جہاں پر ہم کمزور ہیں جب ہم دعا سے فتہ کو حاصل نہیں کرتے تو دعا کے ساتھ یسو مسیح نے کہا تھا ایسی اقزام موجود ہیں جو ہم خالی دعا سے ان سپیرش پر قابو نہیں پاسکتے ان پردوہوں پر قابو نہیں پاسکتے ان عادتوں پر قابو نہیں پاسکتے ان چیزوں پر قابو نہیں پاسکتے اس محور پر کنٹرول نہیں کرسکتے تو اس کے لیے دعا کے ساتھ روزہ رکھنا ضروری ہے جب روزہ رکھا جاتا ہے تو انسان کی روحانی سپیرچو ہوتی ہے وہ فارسٹ ہو جاتی ہے دو چیزیں اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتی جب دعا کے ساتھ وہ گرہ داری کر کے اپنے خدا کے سامنے آتا ہے تو خدا اسے بلیسلی سے بڑھ کر پڑھتا دیتا ہے تاکہ تو میں امان رکھتا ہوں کہ اگر آپ اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں تو آپ کی پابلم یسو کے نام میں حل ہو سکتی ہے آمین